ملتان سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچ گیا کیا میرا رب سوہ ہوا ہے یا میرا رب غافل ہے یا میرا رب کمزور ہے یا میرے رب کو بتانے کیا ہو رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخد حسند ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منذ اللہ ذی یشفر عندہ اللہ بے اذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیب من علمہ اللہ بما شاء وصیہ قرصیہ السماوات وَلْعَبْ وَلَا يَعْدُهُ حِفْظُهُمَا وَلْوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ آیتا الْقُرْسِرُ لَنَا ترجمہ پڑھا کرو تمہیں پتا جائے کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت اللہ کی حیبر اللہ کا جلال اللہ کی قبریائی اللہ کی شہنشاہی اللہ کے خزانے اللہ کی پکڑ اللہ کی بخشش اللہ کی عطا اللہ کا عذاب اللہ کا ثواب اللہ کی پوری قائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کوئی مر گیا تو ختم چکڑو کوئی فعل کڑھنی تو قرآن چکڑو کسی کے لئے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو کیا صرف اس لئے قرآن ہے کیا صرف اس لئے قرآن ہے کیا اس لئے اترا ہے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَل اگر میرا رب کلام پہاؤں پر اتارتا زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پر قرآن کو اتارتا یا میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا اتار بھی لیا پہنچا بھی دیا بتا بھی دیا حجت الودا پہنچا دیا میں نے پہنچا دیا کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا تجارت اور فروڈ کو الگ کر کے دکھا دیا ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا اب جو حلاق ہوگا وہ اندہ ہو کے حلاق نہیں ہوگا وہ دیکھ کے حلاق ہوگا لِيَحْنِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْنِكَ مَنْ حَيْعَ عَنْ بَيِّنَا جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا جو حلاق ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا وجہ میں انتہ پتا کوئی نہیں وجہ میں انتہ خبر کوئی نہیں لگی ہاں ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا اولم نعنرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وچاکم النذیب آیا تمہیں بتانے والا ونبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بردانے والا وہ آیا تھا تمہیں بتانے جو غریبوں کا مولا جتیموں کا والی وہ آیا تھا تمہیں بتانے وہ بدناندیش کے دل میں گھر کرنے والا وہ آیا تھا تمہیں بتانے لقد جاؤکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما عملکم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم وہ میرے نبی آئے تھا تمہیں بتانے تبارک اللذی نزل الفردان علی عبدہی بیقون للعالمین نذیرہ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے ہاں ہاں آیا تھا ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا قن فاندر ورب بک فقدر وفیاب بک فطاہر اٹھ لیا میرے محبوب سنا میرے بندوں کو کہ بہت کے بعد ایک زندگی ہے تیاری کر کے آؤ تیاری کر کے آؤ ایسے ہی نہ ہوں اٹھا کے آ جانا یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو مو اٹھا کے چلو اٹھے تھا نکل ہی چل جاندی ہے وہاں نکل کہاں چلے گی آج کھرا کھوٹا اے مجرموں آج علم ہو جاؤ آج فیصلے کا دن ہے آج فیصلے لا ظلم اليو آج ظلم نہیں ہوگا آج فیصلے کا دن ہے فریقن فی الجنہ وفریقن فی السعیب آج ایک طبقے کو جہنم کی آکھ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے ایسا کامل علم لے کر آئے آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جلو جنت ہی چھوٹی جیش ہے بہت چھوٹی جیش ہے ثم دنا فتدلا فکان قابق سین او ادمنا کیا پروازہ میرے نبی کی سبحان اللہی اسرع بعبدہی لیلہ من المسجد الخرام الیلہ المسجد الاقصى اللہی بارکنا حیولہ لنویہ من آیاتنا انہو هو السمیع المصیح اللہ سبحان اللہ جاؤ میرے حبیب کو لاؤ آسمان سجائے جائیں سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ میں نے کہیں پڑھا نہیں مجھے لگتا ہے اس جنلل نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو استقبال بھی کرو امید ہے صحیح ہوگی میری بات کہیں پڑھی نہیں ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے ٹھوس بات وہ جو لکھی ہو ایسے میرے دل میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آرہیں پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ زکریہ عیسیٰ تین انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں چوتھے آسمان پر ادریس ہیں پانچھے پر حارون ہیں چھٹے پر نوسا ہیں ساتھے پر ابراہیم ہیں صدرت المنتحہ پر جبریل بھی بولا جی ویزا ختم آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں اے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا جاؤ توڑا رب تنگلا رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَلْتُخْنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اَوْا اَدْنَا فَأُوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا قَدْبَ الْفُعَادِ مَا رَآ وَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ مَسْلَةً اُخْرَا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِنْدَهَا جَنَّةِ الْمَعْغَا اِذْ يَكْشَ صِدْرَةَ مَا يَكْشَا مَا اَذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْرَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى یہ وہ حسنی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے اللہ کو بھی دیکھا ہے میری ماں تو دیوار پہ مار لو مٹی اچھ دفن کر دو میرے موں پہ مار لو جے میں تمہیں اللہ کی سنوں اللہ کے نبی کی سنوں تم میری نسلو میری لیلو میں فقیر بن کے آیا ہوں جولی پھیلا کے آیا ہوں ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریخ اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرہ سو جائے جہاں بے حیائی وہ ناغن بن کے پھنکارے جہاں اس زنیر نام کی چیز کے سعودے ہو جائیں وہ علم علم نہیں وہ معاشرہ معاشرہ نہیں جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں زلیل ہو جائیں جہاں شادی کے بعد دن زنا کے اڑے چلیں جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکا رکھے جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو ہر آدمی دھوکے باز ہو میں اپنے کیا ایپ سنوں میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے دھوکے بازی فراڑ خیانت کہ گٹر کھلوے ہیں اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی ہو رہی ہے اللہ کا فرلہ ہو رہی ہے لیکن اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بڑھ کر رہی ہے میں کیسے پوچھا ہوں آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو تم میری سن لو میری فریاض سن لو قرآن سے جڑ جاؤ اپنے نبی سے جڑ جاؤ اپنے نبی سے جڑ جاؤ میرے رب کی قسم دنیہ اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا یہ اللہ کا جہان ہے یہ میرے نبی کی خبر ہے موسیقا 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 موسیقا